بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کم سے کم ایک دفعہ دروچریف پڑھ کر نیچے کومنٹ میں ڈن لکھ دیجئے میرا اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیسے آ رہا ہے وہ تو دیکھتا ہے کہ اچھا میرا بندہ ہے میرے پاس آ رہا ہے آ جاؤ تم چل کر آ رہے ہو تم میں دوڑ کر آتا ہوں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں مجھے کے سروکار کہ تم کون ہو کونہگار ہو یا نیک ہو کس رنگوں نسل سے ہو کس عمر یا کس رتبے سے ہو میں خانے سے آ رہے ہو یا کعبہ سے درد میں آ رہے ہو یا شکر میں آ رہے ہو رنج میں آ رہے ہو یا شکوا میں آ رہے ہو اسے تو مہمان نوازی بہت پسند ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کیا کرنے آئے ہو وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نے میری نافرمانی کی تم جاؤ تمہارا میرا تعلق ختم نہیں وہ تو کہتا ہے کہ بتاؤ کون ہے تمہارا میرے سوا آجاؤ میرے بندے مانگو مجھ سے ایک بار دل سے مانگو تو سہی یہ سارا زمانہ بھی تمہارا کر دوں گا تو ذرا سے دیر کیا کی اللہ نے اور تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا اس کو تو پسند تھی تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا اس کے ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے تم نہ شکری کرنے لگے تم نے بس ایک لاحاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا مگر جانتے ہو اس کی محبت کے خاصیت کیا ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ ماف کر دیتا ہے وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے اور تم ہو کہ اس کے در سے رخ موڑ لیا وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا تم کرو یا نہ کر تمہیں کس نے کہا کہ اس نے تمہاری دعاوں کو موڑ دیا وہ تو بس تمہیں آزمائش سے گزار کر بہترین دینا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے یہ تمہیں تب سمجھائے گا جب یہ سبر کے عشقبار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے اور اس وقت تم کا اپنے لبو سی اس کے علمجیب یعنی قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دوگی یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور تم اپنی قسمت پر رشک کروگی اسی لئے اسی لئے توقل سے کبھی محروم نہ ہونا آپ کا وقت بھی آئے گا آپ کی بھی دعایں قبول ہوں گی آپ وہی ہوں گے جہاں آپ ہونا جاتے ہیں بس آپ نے اللہ کو نہیں کھونا اس کی آپ کو دی گئی زندگی سے لطف اندوز ہونا ہے اپنی نعمتوں کے خدر کرنی ہے وہ آپ کی دعاوں کو سنتا ہے اور آپ کی ضروریات کو بھی جانتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز مقررہ وقت پر آپ کے پاس پہنچاتا ہے اسی لئے اسی لئے اللہ تعالیٰ سے بات کرو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرو صرف ہاتھ اٹھا کر یہ نہ کہو کہ یا اللہ یہ چاہیے یہ کر دی وہ چاہیے وہ کر دی نہیں نہیں بالکل ایسے نہیں بلکہ اس سے بات کرو جائے نماز پر بیٹھ کر اس سے باتیں کرو نماز کے بعد اسے اپنے حال سناو اسے بتاؤ کہ کس طور سے آپ گزر رہے ہو کیا تکلیف ہے آپ کیسا فیل کر رہے ہو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی بات اس سے شیئر کرو اس کو بتاؤ کہ پورے دل میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا کس نے کیا 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 کس نے کیا نہیں کیا کس کی بات سے آپ کا دل دکھا کس جگہ پر آپ نے سبر سے کام لیا ہر ایک بات کو اس کو ایسے بتاؤ اس یخین سے بتاؤ کہ وہ آپ کو سن رہا ہے اور یخین کیجئے وہ آپ کی شیئرک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں خبول کروں گا تو اپنے رب سے دعا مانگتے رہے اپنا حال اسے سناتے رہے بے شک کون مدد کرے سوائے اللہ کی تو اللہ تعالیٰ سے بات کرو اس کے ساتھ میٹنگ جمعتے رہے اور اپنا مقام انچا کرتے رہے بے شک وہ ہر چیز سے باخبر ہے لیکن آپ کا اس طریقے سے اس کو سب بتانا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا یخین صرف وہی ہے آپ کا مددکار آپ نے صرف اسے ہی بنایا ہے آپ کا توقع صرف اسی پر ہے آپ کے امید صرف وہی ہے آپ کی پریشانیاں صرف اسی کے چاہنے سے اس کی مدد سے ختم ہوں گی اور اس انداز سے آپ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تر ہو جائیں گے اور رب کریم کی حقیقی سچی محبت آپ کے دل میں قائم ہوگی انشاءاللہ اسی لئے اسی لئے اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرو اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے موت مانگتے ہیں تو میں ان کو یہ کہوں گی کہ موت کو مانگنے والوں ایک بات سن لو کیونکہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مرنا آسان ہے اور وہ لوگ یا تو مرنے کی دعائیں کرتے ہیں یا ان کی شدت سے طلب کرتے ہیں کہ بس اب موت آ جائے مگر کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کو ہمارا خود موت مانگنا ٹھیک لگتا ہے یا ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں ہم بس سکون سے سوئیں گے دنیا میں تو ہمیں سکون نہیں ملا مگر کیا آپ کے عمال اتنے اچھے ہیں کہ آپ آرام سے خبر میں سکون لے سکیں کیا ہم لوگ اس وقت حساب کتاب کے لئے تیار ہیں لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی موت آ گئی تو بس اب یہیں سب خطر لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اصل سفر تو یہیں سے شروع ہوتا ہے ہاں ایک اور سفر ایک شخر ایک اور آزمائش کیا ہم لوگوں کے عمال واقعی اتنے اچھے ہیں کہ ہم اس سفر کے لئے تیار ہیں ہم نے کیا آخرت کی تیاری کر لی ہے ہم تو اپنی دنیا کو ہر طرح سے پرفیکٹ بنانے میں لگی ہیں ارے دنیا کی موت تو آدھے سے بھی کم سفر ہے موت کے بعد کا جو سفر ہے اس کا کیا قبر میں سوال جواب کا سلسلہ پھر گناہوں کی سختی پر اس قبر کی پکر پھر عالم برزخ میں قیامت تک انتظار یہ سب کچھ اس کا تو ہم نہیں سوچتے اور بڑی ہی آرام سے موت مانگتے ہیں موت کی آپ اس طرح دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرنا کہ مرتے وقت میں تیری قریب ہوں تیرا دیدار نصیب ہو جائے اور اتنی پیاری موت آئے کہ کسی کی بھی محتاجی کے بغیر مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہو آپ آخرت کی تیاری کر لیں اپنے آمال کو سنبھال لیں اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کی دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کی دعا مانگیں مگر موت کی دعا کبھی نہ مانگیں کیونکہ اللہ اُس سے ناراض ہوتا ہے جو موت مانگتا ہے تو مشکلات پریشانیوں آزمائشوں سے گبرا کر اللہ تعالیٰ سے موت نہ مانگا کریں اور اس ناراضگی کو اللہ پاک اُس انسان کو کسی محتاجی کے ذریعے اُس آزمائش میں ڈال دیتا ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمارے حق میں بہتر کریں موت نہ مانگیں بس ایک دعا ہے اسے پڑھا کریں یا مقلب القلوبی سبقل بھی علا دینک اے دلوں کو پھیڑنے والی میرے دل کو تیرے دین پر جمع دیں اور سنیں ان قریب اللہ کی مدد ناممکن ذریعوں سے تم تک آئے گی ان قریب اللہ کی ایک کن سے آزمائش کی یہ گھڑی ٹل جائے گی ان قریب اللہ کہے گا ہو جا اور ناممکن چیزیں ہو جائیں گی ان قریب تمہاری ہر صدا سن لی جائے گی اور پھر اللہ کی ایک کن کی تاخر تمہیں ہر شئے پر بھاری نظر آئے گی ان قریب تمہیں اللہ کی مسلحتیں سمجھ آئیں گی تمہاری پکار اب لازمی عرش تک جائے گی ان قریب تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے گی ان قریب موجزوں کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ دنیا حیران نہیں جائے گی اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے اللہ تمہیں بیبس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توقل کرنا سکھاتا ہے اللہ تمہیں لوگوں کی ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے اللہ حالات سے مجبور کر کے تمہیں سشتوں تک لے آتا ہے اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں موجزوں تک لاتا ہے اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے اسی لیے اسی لیے یقین رکھو کہ بہت جلد بہت جلد اللہ کی مدد آئے گی اور مدد بھی وہاں سے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ وسیلے وہاں سے بنائے گا جہاں سے تمہیں ناممکن لگتا تھا اللہ ایسے دروازے کھول دے گا جو تمہاری نظر تک سے اوجھر تھے اللہ تمہیں آزمائشوں سے گزار کر موجزوں تک لاتا ہے بے شک بے شک تمہاری ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاوں کا پورا ہونا ہے اسی لیے اللہ کے ہر فیصلے سے مطمئن رہو کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لئے اچھا ہوتا ہے اللہ بہت غور سے سنتا ہے تمہاری ہر دعا وہ اشارے بھی دیتا ہے وہ یقین بھی دلاتا ہے وہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو اس کا مطلب کوئی تو موجزہ ہے جو ابھی ہونا باقی ہے اپنی دل کا حال صرف پیارے اللہ کو سناو جو مرضی ہو جائے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کبھی اس سے کسی چیز کی شکایت نہیں کرنا نہ جانے اس نے کتنی مشکلوں سے تمہیں دور رکھا ہے نہ جانے اس نے کہاں کہاں تمہاری حفاظت کی ہے اس کی محبت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تو بس یقین رکھو جس نے مانگنی کی توفیق دی ہے وہ القادر ہے وہ سب عطا کر دے گا صحیح وقت پر اور پھر تمہارا نصیب بھی ہار جاتا ہے دعاوں کے آگی اور جس دعا کی ابتداء تحجد سے ہوتی ہے ان دعاوں کی تابیر بڑی کمال کی ہوتی ہے اس وقت تمہیں مانگی گئی دعاوں کی شدت سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ جب اللہ تمہارا نصیب بدلنا چاہتا ہے تب تمہارا دل تحجد میں لگا دیتا ہے اور تحجد کے وقت تو اللہ خود تمہیں بلاتا ہے اور پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعا کو رد کر دے تبدیر صرف وہ نہیں ہے جو لکھ دی گئی ہے اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے دعا کا اللہ نے اپنی لکھی ہوئی تخدیر کے باوجود انسان کو اختیار دیا ہے کوشش کرنے کا تو کوشش اور دعا کرنے سے نصیب بدل جاتا ہے ہر چیز تم کو تمہارے نصیب سے نہیں ملتی کچھ چیزوں کے لیے اللہ نے دعاوں کا اختیار دیا ہے اگر تم شدت سے اس چیز کو حاصل کرنے کیلئے دعا کر رہی ہو تو یقینا اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا ہر چیز آپ نصیب پر نہیں چھوڑ سکتے دعا ہی ہے جو نصیب کو بھی بدل دیتی ہے کیونکہ دعا نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاوں سے ملتا ہے اور کائنات کے سب موجزے دعاوں سے ہی ہوتے ہیں